السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں اللہ تعالیٰ کو کچھ عبادات بہت پسند ہیں ان عبادات میں سے ایک عبادت خاص طور پر اس وقت کی عبادت ہے جب لوگ اکثر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں خاص طور پر عید کا موقع جو ہے کچھ لوگوں کی تو عید ہو گئی ہے آج تھی اور کچھ لوگوں کی کل عید ہو گی کچھ لوگ تیاریوں میں مشہول ہیں تو ایسے موقعوں پر جب انسان خوشیوں میں لگا رہتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس کو اللہ کو یاد نہیں کرنا ایسے موقعوں پر جب لوگ اکثر اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عبادت سے غافل ہوتے ہیں ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے اس کی مثال آپ دیکھیں کہ رات کی جو عبادت ہے قیام اللہل جب تحجد کی نماز ہے وہ عبادت اللہ کو بہت پسند ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت جو بندہ اٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے جب سارے غافل ہوتے ہیں اللہ کو یہ چیز بہت پیاری رکھتا ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت و لا بیعن عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتا از زکا یخافون ایومن تتقلب فی القلوب والافصار کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ ایسے بندوں کی تعریف کی جن کو نہ کوئی لین دین نہ ان کی کوئی تجارت یا دنیا کے دوسری چیزیں ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی یعنی وہ ہمیشہ ایسے موقعوں پر بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایسے موقعوں پر خاص طور پر عید کی دنوں میں نمازوں کو بہت زیادہ زیادہ ہوتا ہے لوگ خوشی کے موقع پر شیطان خاص طور پر بہت زیادہ غالب ہوتا ہے اور وہ بہت سے ایسے کام کرواتا ہے انسان سے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو میں آپ سب کو یہ تاقید کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی انشاءاللہ آپ سب کو بھی کہ خاص طور پر کوشش کریں کہ ایسے موقعوں پر جب گھر میں رہیں ٹھہریں اللہ کو یاد کریں اللہ کا ذکر کریں کیونکہ یہ حج کے ایام ہیں اور اس میں اللہ کی تکبیرات اور اللہ تعالیٰ کے جو ہیں فتق رسو اللہ فی ایام معلومات جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تو ایسے موقعوں پر اللہ کو یاد کرنا تکبیرات کہنا یہ ہم سے ریکوائیڈ ہے ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان خوشی نہ کرے کل کی تگیاری نہ کرے کریں ضرور لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نظر انداز نہ کریں تو خاص طور پر میں آپ کو نصیت کرتا ہوں ات لیس اگر آپ کو عبادت نہیں کر سکتے اتحجد نہیں پڑھ سکتے اگر آپ پڑھنے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہوگا لیکن اگر فر ایزامپل نہیں بھی کر سکتے اٹ لیس فجر کی نماز ٹائم پر پڑھیں اچھی پڑھیں اور کل کی عبادت جو عید کی عبادت ہیں خاص طور پر ان کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ